پیار لحظوں میں کہاں مراد اکیلا کھڑا ہوتا ہے تو ٹویل اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے تم پریشان نہ ہو میں نے اسے واش روم کی طرف جاتے دیکھا ہے اور وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتی اور کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک فکر کر رہے ہو میں بھی ان دونوں کو ایک ساتھ اکٹھے نہیں دیکھ سکتی مراد ٹویل سے کہتا ہے میں نہیں جانتا تم مجھے کیا کہہ رہی ہو اس پر ٹویل کہتی ہے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہماری لڑکی حسین خوبصورت اور جوان ہے اور وہ لڑکا اس کا یقین حاصل کر چکا ہے اور وہ ہم سے بہت دور جا رہی ہے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے اگر آج ہم بات نہ کر سکے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی حیات واش روم کے میرر کے سامنے خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے اب میں کیا کروں گی مراد نے ابراہیم کو چیلنج کر دیا ہے مگر اس نے ابھی تک مجھ سے کچھ نہیں کہا پھر وہ کہتی ہے اب تو پیچھے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب میں ہر حال میں اس جنگ کو جیت کر ہی جاؤں گی جب وہ واش روم کا دور کھولتی ہے تو سامنے مراد کھڑا ہوتا ہے حیات اس سے پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو مراد اس پر مراد کہتا ہے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں مراد کہتا ہے کہ میں نے تم سے بات کرنی ہے اس پر حیات کہتی ہے کہ مجھے پارٹی میں واپس جانا ہوگا ابراہیم میرا انتظار کر رہا ہے حیات وہاں سے جانے لگتی ہے تو مراد اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی جس پر حیات کہتی ہے کیوں میں یہاں سے کیوں نہیں جا سکتی مراد کہتا ہے یہاں میں تمہارا بوس بن کر تمہیں نہیں روک رہا جس پر حیات کہتی ہے پھر تم مجھے ہر حال میں جانا چاہیے اور اپنی مرضی کرنے چاہیے مراد بڑی غصے میں اسے کہتا ہے تم واپس نہیں جاؤگی تم میرے ساتھ چلوگی حیات اسے کہتی ہے اوہ اچھا تو آگے سے مراد کہتا ہے تم ابھی تک یہ نہیں پتا تم کس سے بات کر رہی ہو تو حیات کو مراد فوراں سے اٹھا لیتا ہے حیات مراد سے کہتی ہے مجھے نیچے اتارو مجھے ڈر لگ رہا ہے تو مراد اسے کہتا ہے تم ڈرو یا نہ ڈرو ابھی تم میرے ساتھ چلوگی حیات مراد سے کہتی ہے کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں اور مجھے نیچے اتارے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں جس پر مراد کہتا ہے ہاں میں پاگل ہوں اور مجھے پاگل بنانے میں سارا کردار تمہارا ہے حیات مراد سے کہتی ہے مجھے نیچے اتار دو مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو جس پر مراد کہتا ہے نہیں میں نہیں جانتا کہ میں تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہوں بس میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں جس پہ حیات کہتی ہے میں تمہاری ہر بات مانوں گی مجھے نیچے اتار دو مراد حیات سے کہتا ہے میں نے تم سے بہت آرام سے پوچھا تھا مگر تم نے میرے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا اس میں ساری تمہاری غلطی ہے دریا اور دیدم حیات کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں سے ایک دور کی پر نکلتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کیا حیات گھر میں ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کون حیات تو دیدم فورا جلدی سے جواب دیتی ہے کہ سونا پیکٹس تو آگے سے وہ آدمی کہتا ہے نہیں وہ گھر پر نہیں ہے تو دریا آگے سے پوچھتی ہے مستر کمال گھر پر ہے جس پر وہ آدمی کہتا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ورلڈ ٹور کے لئے گئے ہوئے ہیں اور سونا بھی ایک مہینے سے گھر پر نہیں آئی اور دریا سے وہ آدمی پوچھتا ہے بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں اس پر دریا کہتی ہے نہیں بہت شکریہ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا مستر کمال سے ملتی جاؤں دریا اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ سونا کب واپس آئے گی اس پر وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ مجھے بالکل نہیں پتا کیونکہ وہ ہمیں بتا کر نہیں گئی مراد کافی دور جا کر حیات کو اتار دیتا ہے تو حیات کہتی ہے شکر ہے آپ نے مجھے نیچے تو اتارا حیات مراد سے کہتی ہے آپ مجھے اتنی دور لے آئے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے مراد آگے سے کہتا ہے تو کہتی ہے اب آپ مجھے جلدی سے بتائیں آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مراد حیات سے کہتا ہے کیا تم سننے کے لئے تیار ہو آگے سے حیات کہتی ہے ہاں میں تیار ہوں تو آگے سے مراد کہتا ہے پکی بات ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہتی ہے ہاں پکی بات ہے اب بول بھی دیں مراد کہتا ہے اپنے کان اچھے ترہے سے صاف کر لو اور میری بات کوٹ سے سنو بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے حیات کہتی ہے کیسے وہ میرے لئے ٹھیک نہیں ہے اور تم مجھے اتنی دور سے اٹھا کر لے کر آئے اور صرف یہ بات بتانے کے لئے مراد اسے کہتا ہے کہ تم میرے باپ کے دوست کی بیٹی ہو اور مجھے ایسا لگا مراد اسے کہتا ہے کہ تم میرے باپ کی میرے باپ کے دوست کی بیٹی ہو اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے یہ بات تم سے کرنے چاہیے جس پر حیات اسے کہتی ہے کہ میں اپنی لائف میں جو بھی کروں اس سے آپ کو کیا مطلب اور کہتی ہے مجھے آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں سے روتے ہوئے چلی جاتی ہے آئی پیک سب سے پہلے گھر آتی ہے اس کے بعد ابراہیم اور حیات گھر آ جاتے ہیں تو آئی پیک اس سے پوچھتی ہے کہ تم لوگ اتنی لیٹ کیوں آئے میں سب سے پہلے آئی ہوں جس پر ابراہیم کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہمارا منصوبہ غلط ہو گیا ہے ہم نے جو کچھ سوچا تھا وہ سب الٹ ہو گیا ہے اس پر آئی پیک کہتی ہے مجھے بہت برا لگا یہ سن کر جس پر حیات کہتی ہے ہاں مجھے مراد بہت دور لے گیا تھا ابراہیم کا کہنے کے لئے مگر میں اس کو دھمکی دے کر واپس آ گئی ہوں اور غصے میں آئی پیک اور حیات دونوں ووک کرنے لگ جاتی ہیں اور ابراہیم بھی ان کے ساتھ ووک کرنے لگ جاتا ہے دوسری طرح ٹول کی پارٹی ختم ہو جاتی ہے سب لوگ چلے جاتے ہیں تو ٹول مراد کے پاس آتی ہے ٹول مراد سے کہتی ہے میں یہ بات بہت بے چینی سے جانے کے لئے تیار ہوں کہ تم نے حیات سے کیا بات کی ہے تو اس پر مراد کہتا ہے ہاں میں نے اسے بات کی ہے اس پر مراد کہتا ہے ہاں میں نے اس کو سب بتا دیا ہے جو میرے دل و دماغ میں چین رہا تھا اور بعد میں ٹول سے کہتا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی تھی تو آگے سے ٹول کہتی ہے میں تو سب کچھ بہت اچھا چاہتی تھی مراد ٹول کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بہت اچھی رات تھی ٹول اسے کہتی ہے کہ ہم میں سے پوئی نہیں جانتا کہ مراد اب کیا کرے گا ہمیں بس سب سبر کرنا پڑے گا اور سبر سے ہی انتظار کرنا پڑے گا پھر ٹول اس کو گوڈ نائٹ بول دیتی ہے اور کہتی ہے مضبوط بند کر رہو پھر حیات کہتی ہے کہ میں ضرور کوشش کروں گی اور وہ اس کو گوڈ نائٹ بول دیتی ہے حیات ابراہیم اور آئی پیک سے کہتی ہے ہماری آج کی گیم کا ریزلٹ تو زیرو ہی رہا ہے مراد پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا نہ ہی اس نے آگے سے کچھ ظاہر کیا ہے جس پر ابراہیم کہتا ہے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ مراد کو میں کیوں اچھا نہیں لگا میری سیوی بھی ہر حساب سے ٹھیک ہے میں کھانا بھی اچھا بنا لیتا ہوں اور دیکھا جائے تو میں دکھنے بھی بھی اتنا برا نہیں ہوں ابراہیم حیات سے کہتا ہے میری بات سنو حیات مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مراد کو سب کچھ پتا چل گیا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ سب ہماری گیم کو جان چکا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم دونوں ایکٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ اس پر تو کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا جس پر حیات ابراہیم سے کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو سب پتا چل جائے کیونکہ نہ تو اس کو ٹھول بتا سکتی ہے اور نہ ہی اس کو آئی پیک بتا سکتی ہے اتنے میں حیات پوچھتی ہے کہ اصلی کہاں ہے جس پر ابراہیم کہتا ہے کہ وہ جب میں اور تم مراد کی باتیں کہہ رہے تھے تو وہ درک کے ساتھ باہر گئی تھی وہ اس وقت درک کے ساتھ ہے دوسری طرف درک نے بہت ٹرنک کر رکھی ہوتی ہے تو جو اصلی ہوتی ہے وہ اس کو اس کے گھر تک ڈراب کرنے کے لئے جاتی ہے جہاں جب اس کے گھر ڈراب کرنے جاتی ہے تو درک سویمنگ پول میں گر جاتا ہے جب درک سویمنگ پول میں گر جاتا ہے تو جان بوچ کر ڈوبنے کی ایکٹنگ کرتا ہے جس پر اصلی کہتی ہے تم کیا کر رہی ہو اور جب وہ ایکٹنگ کرتا ہے تو اصلی اس کو بچانے کے لئے اندر سویمنگ پول میں جمپ کر دیتی ہے جس پر درک اسے کہتا ہے میں یہی چاہتا تھا کہ تم اس پانے کے اندر آ جاؤ اور اس تھنڈے اور اچھے مزے سے پانی کا مزا لو جس پر اصلی کو بہت گسہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو کہتی ہے درک تم بہت بتمیز اور برے ہو دوسری طرف حیات اصلی کو کال کرتی ہے تو اصلی کال ریسیو نہیں کرتی جس پر حیات کہتی ہے اللہ کرے کہ سب ٹھیک ہو آئی پیک حیات سے کہتی ہے کہ درک اس کے ساتھ ہے اور جب درک اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہو سکتا اور آئی پیک کہتی ہے عرصے بعد اصلی اپنا ٹائم انجوائی کر رہی ہے تو ہمیں اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کو انجوائی کرنے دینا چاہیے جس پر حیات کہتی ہے تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو چلو کوئی تو ہیں ہم میں سے جو اس وقت انجوائی کر رہا ہے آئی پیک حیات سے کہتی ہے آج میں نے کریم کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا اور آج میں بلکل نہیں تھی چاہتی کہ آج کا دن بلکل بھی ختم ہو اور کہتی ہے آج کے بعد میں کبھی بھی کریم کو تنگ نہیں کروں گی اور نہ ہی اس کا دل توڑوں گی مرتے دم تک اتنے میں دور پر بیل ہوتی ہے تو آئی پیک کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اصلی آگئی ہے جب آئی پیک دور اوپن کرتی ہے تو سامنے کریم کھڑا ہوتا ہے آئی پیک کریم سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو جس پر کریم وہی جواب دیتا ہے اس پر آئی پیک کہتی ہے میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہو دوسری طرف اصلی دوروک کے گھر کو دیکھ کر کہتی ہے کہ واؤت آپ کا گھر بہت پیارا اور بہت بڑا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں یہاں پر کہیں کھو جاؤں گی دوروک اصلی کی باتوں پر بس ہستا ہی رہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اصلی مجھے تمہارے بال اور تمہاری باتیں بہت پسند ہیں آئی پیک کریم سے کہتی ہے اچھا چلو تم مجھے بتاؤ تم مجھے یہاں کیا کہنے آئے ہو جس پر کریم کہتا ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ جو میں نے تم سے چھپایا ہے آئی پیک کہتی ہے اب بول بھی دو مجھ سے اور انتظار نہیں ہو رہا کریم کہتا ہے کہ تمہارے فادر نے مجھے کال کی تھی پہلے تو میں نے ان کی کال ریسیف نہیں کی مگر جب دوبارہ سے انہوں نے مجھے کال کی اور ساتھ یہ میسج کیا کہ کال ریسیف کرو بہت ضروری بات کرنے ہے تو میں نے ان کی کال اٹینڈ کر لی انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور کوئی بہت ہی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں آئی پیک کہتی ہے اور انہوں نے تم سے کیا کہا اس پر کریم کہتا ہے کہ وہ مجھ سے کل ملنا چاہتے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے یہ ساری بات تم سے کر دی ہے آئی پیک کریم سے کہتی ہے بہت اچھا ہوا کہ تم نے مجھ سے یہ بات کر لی اگر یہ بات تم مجھ سے نہ کرتے تو میں تمہیں ہمیشہ کیلئے چھوڑ دیتی آئی پیک کہتی ہے کہ میرے فادر تم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں اس پر کریم کہتا ہے میں سچ میں کچھ نہیں جانتا اور کریم آئی پیک سے کہتا ہے کہ تم کل میرے ساتھ آ سکتی ہو جب میں تمہارے فادر سے ملنے جاؤں گا دوسری طرف اصلی دروق کے گھر میں سو جاتی ہے اور دروق حیات کو فون کر کر بتاتا ہے کہ اصلی اس کے گھر میں ہے اور وہ سو رہی ہے اور کہتا ہے تم لوگ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ میرے پاس بلکل محفوظ ہے دیدم اور دریا واپس جاری ہوتی ہیں تو راستے میں دیدم کہتی ہے دریا موم آپ نے سونا نا دور مین کیا کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مہینے سے وہ یہاں نہیں رہ رہی ہیں وہ یہاں سے چلی گئی ہیں دریا اسے کہتی ہے نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ مراد کے ساتھ ہو دیدم کہتی ہے کہ کیونکہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ ایسا ضرور چل رہا ہے جس پر دیدم کہتی ہے ہو سکتا ہے وہ سونا نہ ہو بلکہ کوئی اور ہو جس پر دریا کہتی ہے یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو کبھی تم کہتی ہو کہ حیات مراد کے ساتھ ہے اور کبھی تم کہتی ہو حیات حیاتی نہیں ہے دیدم کہتی ہے کہ صرف میں اکیلی ہوں جس کو ساری فکریں ہیں دریا کہتی ہے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ وہ حیات ہے یا نہیں وہ کہاں رہتی ہے بلکہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ وہ اسے جھوٹی ریپورٹ کہاں سے پتا چلی کہ تم پریگنٹ نہیں تھی حیات سو رہی ہوتی ہے تو اس کا فون بجنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ فون دیکھتی ہے تو وہ مراد کی کول ہوتی ہے حیات آئی پیک سے کہتی ہے مراد مجھے فون کر رہا ہے جس پر آئی پیک کہتی ہے اگر یہ مراد ہے تو تمہیں فون ریسیب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آج سنڈے ہے حیات کہتی ہے تم چھپ رہو حیات جب فون ریسیب کرتی ہے تو مراد اسے بولتا ہے گوڈ مورنگ پھر مراد کہتا ہے کیا میں نے تمہیں ڈسٹرپت نہیں کیا جس پر حیات کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں مراد حیات سے کہتا ہے کیا تم میرے گھر تھوڑی دیر کے لیے آ سکتی ہو اس پر حیات کہتی ہے کیوں میں کیوں آؤں تو آپ کے گھر میں جس پر مراد کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کی بات ہے اس پر حیات کہتی ہے اوکے میں آتی ہوں آئے پہ کہتی ہے اب مراد نے تمہیں کیوں فون کیا ہے جس پر حیات کہتی ہے میں نہیں جانتی کوئی بہت ضروری بات ہوگی جو اس نے مجھے فون پر نہیں بتائی بلکہ مل کر بتانا چاہتا ہے شاید وہی قرار کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ ان ساری باتوں کا جو اس نے کی تھی حیات بہت خوش ہوتی ہے جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو سامنے ابراہیم کھڑا ہوتا ہے ابراہیم پوچھتا ہے مجھے ایڈریس کا نہیں پتا کیا ہم دونوں اکٹھے جا سکتے ہیں حیات کہتی ہے کہاں جانا ہے جس پر ابراہیم کہتا ہے مراد نے مجھے فون کیا ہے اور اپنے گھر بلایا ہے حیات کہتی ہے اس نے تمہیں بھی بلایا ہے اس پر ابراہیم کہتا ہے میں بھی اسی کمپنی میں کام کرتا ہوں تو حیات کہتی ہے ہاں میں تو جیسے جانتی ہی نہیں تھی دریا جب صبح صبح اپنے گھر میں آتی ہے تو گارڈن میں چیئر کے اوپر اسلی کو سویا ہوا پاتی ہے اسلی اچانک سے اٹھ جاتی ہے تو اس کو دریا کو کہتی ہے آپ کون ہیں تو دریا اس کو کہتی ہے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو اتنے میں دروک آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میری دوست اسلی ہے اور اسلی یہ میری پیاری سی ماں دریا ہے اسلی کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں یہاں سو گئی دریا کہتی ہے میں نے تمہیں جگانے کی بہت کوشش کی مگر تم بہت گہری نیند پر تھی اس پر دروک کہتا ہے کہ لاس نائٹ ہم ایک پارٹی میں تھے میں نے بہت پی رکھی تھی تو مجھے اسلی گھر چھوڑنے کیلئے آئی تھی دوسری طرف جب ابراہیم اور حیات مراد کے گھر جاتے ہیں تو وہاں ٹوول پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے تو ٹوول کہتی ہے مجھے معاف کر دو میں نے آج سنڈے کی صبح صبح آپ دنوں کو بلا لیا کام کے سلسلے میں اس پر ابراہیم کہتا ہے کوئی بات نہیں کام کے لئے تو ہم میرے پاس ہر وقت ٹائم ہوتا ہے حیات ٹوول کے گلے ملتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے اب مراد کیا کرنے والا ہے جس پر ٹوول کہتی ہے سیریسلی میں کچھ نہیں جانتی اصلی دروق کی فیملی کے ساتھ ناشتہ کرتی ہے تو ناشتے کے ٹیبل پر اس کی دادی دروق کی دادی اصلی سے پوچھتی ہے کہ اصلی تم کیا کرتی ہو جس پر اصلی کہتی ہے میں ایک نرس ہوں پیار لحظوں میں کہاں دادم